موسلح فوج کو سیاسی گفتگو میں نہ گھسیتا جائے غیر مصدقہ اور اشتہال انگیز بیانات انتہائی نقصان دے ہیں آئی ایس پی آر نے پھر واضح کر دیا ایک بیان میں کہا ملک کے بہترین مفاد میں فوج کو ایسے غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل سے دور رکھا جائے امید ہے سب قانون کی پاسداری کریں گے اداروں کے خلاف سازشی بیانیاں گھرنے والا اصل میں میر جعفر اور میر صادق ہے وزرعظم شہباز شریف نے عمران خان کے خطاب کو ملک کے خلاف سازش قرار دے دیا کہا ایبٹ آباد میں ریاست آئین اور اداروں کو چیلنج کیا گیا کا روائی کریں گے ایک شخص کی آنا تکبر اور جھوٹ پر پاکستان قربان نہیں کر سکتے اس نے پہلے معیشہ ڈوبونو کی سازش کی اب خانہ جنگی کرانے کی کوشش کر رہا ہے عمران نیازی کی سازش کو چل دیں گے قومی ادارے ایک شخص کے غلام نہیں فوج کسی پارٹی یا گروہ کا ادارہ نہیں اس کی بڑی قربانیاں ہیں فوج کے خلاف بات کرنے والوں کے ساتھ کوئی ریائت نہیں ہوگی مریم نواز نے جو بات کی جو شخ حطابت میں کی وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور میں صحافیوں اور انکرز سے ملاقات کہا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی جتنی سپورٹ کی کسی کی نہیں کی لیکن وہ ڈیلیور نہ کر سکے کیا جواز ہے لانگ مارچ کا یہ کوئی آئنسٹائن ہے جو لوگ اس کے پیچھے آئیں گے ہم کسی اینٹی امریکہ کے حق میں نہیں بائیڈن کی کول آئی تو شکریہ نہ آئی تو بھی شکریہ امیر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراج و دولہ تھا اس کا سپہ سلار تھا کمانڈر انچیف تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج و دولہ سے یہ غداروں نے آج یہ کیا پاکستان سے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اللہ پوچھے گا کہ آپ نے امپورٹڈ حکومت کے خلاف جدو جہد کی کپڑے بیچ کر آٹا دینے کا ڈراما بند کیا جائے امپورٹڈ حکومت کے لیے امریکہ کے غلامی نہیں کریں گے عمران خان کا عبت آباد میں جلسے سے خطاب تہا بہادر نوچوانوں اور بہنوں کے لیے مائی کی گرمی کچھ نہیں جتنے مرضی کنٹینر لگا لو بیس لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچیں گے غریم نواز شریف صاحبہ نے نہیں اس سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جلائے میں میرے خلاف سازش ہو رہی تھی اس لیے میں چاہتا تھا کہ جو آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں وہ ڈیسمبر گزار لیں تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنی سیاست کے اندر اداروں کو گھسیٹا ہے مسلم لیگ نون نے نہیں عمران خان نے اداروں کو سیاست میں گھسیٹا اگر کوئی بھیکاری تھا اور کوئی بھیکاری ہے تو وہ عمران خان ہے شہباز شریف نے تمہاری طرح ہاتھ نہیں پھیلائے وزیر اطلاعات مریم اورنجیب کی پریس کانفرنس کہا فراغ ہوگی بچاؤ تحریک ذریعے توجہ نہیں ہٹا سکتے شہباز شریف پی ٹی آئی کا ایک ووٹ لے کر بھی وزیر اعظم نہیں بنے آئین اور کانون کے دائرے میں جلسے ہوں گے تو ٹھیک کسی کو انار کی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر داخلہ رانہ سنولا کی صحافیوں سے گفتگو لاہر میں منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن کا اعلان کہا تعلیمی اداروں اور پبلک مقامات پر کارروائی کی ہدایت کر دی ایم کیو ایم کی رہنما نصرین جلیل سندھ کی نئی گورنر بنیں گی وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی منظوری کی صورت میں نصرین جلیل بیگم رانہ لیاقت علی خان کے بعد سندھ کی دوسری خاتون گورنر ہوں گی پی ٹی آئی نے مخالفت کر دی فوات چودری نے کہا دکھ اس بات کا ہے کہ کراچی میں جو گند سیکیورٹی اداروں نے صاف کیا تھا وہ واپس آ رہا ہے فیصل سبزواری نے جواب دیا اسی گند کی حمایت سے امران خان وزیر اعظم بنے تھے پی بوس پارٹی کے سربرا اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے کراچی میں تاجر رہنماوں کی ملاقات تاجروں کی مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ سندھ حکومت تعاون کرے تو برامدہ دگنی کر سکتے ہیں دنیا میں پیغام لے کر جائے ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے تاجروں کا وزیر خارجہ کو مشورہ بلاول بھٹو کا سندھ حکومت کو کراچی میں پابلک پرائیوٹ پارٹنرشپ منصوبوں میں حصہ ڈالنے کی ہدایت سراج الحق کا حکومت سے جلد شفاف الیکشن کرانے کا مطالبہ اشاور میں اید ملن پارٹی سے خداپ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے امیر جماعت اسلامی نے غیر ملکی مداخلت کے معاملے پر سپریم کورٹ سے کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا جو کہتی ہے کہ سادش ہوئی ہے اور اس وقت جو حکومت آئی ہے وہ کہتی ہے کہ سادش نہیں ہوئی ہے کس پر قوم اعتماد کرے اس کے لیے میری تجویز ڈے ون سے یہی ہے کہ سپریم کورٹ ایک کورٹیشری کمیشن بنائے اور وہ تحقیق کر لے یہ کرپٹ ہے اور آدھے آدھے کابینہ جو ہے وہ کرپٹ ہے اور ان پہ کیس ہیں یہ تحیم ہے بابا آج میرے کوئی طاقت ہے میں آپ نے سارے مخالف ہوتے پرچے جا کرام آگلے الیکشنیں جاکا ہی نہ دیتا پرچے سادھے تین سال کوئی کام نہیں کیا اور پھر ایک خاتلے کر آگئے کہ سادش ہوئی ہے وزیر مملکت برائے داخلہ عبدالرہمان کانجو کا کیلور پکا میں جلسے عام سے خطاب بولے عمران خان اوورسیس پاکستانیوں کے ووٹ سے دوبارہ وزیراعظم بننا جاتے تھے جنہیں ہلکا اور ملک کے مسائل کا کچھ حلم نہیں ہوتا ای وی ایم سے ووٹ ڈلوائے جاتے جن کا کوئی سراغ نہ ملتا خیرپور کے لقمان محلہ میں شورٹ سر کچھ کے باعث لگنے والی آگ سے گھر کا سیبر آجابہ دو بچے اور خاتون سمیں تین افراد جلس کر زخمی ہو گئے اطلاع ملنے کے باوجود فائر برگیڈ دیر سے پہنچی پورا گھر جل گیا زخمی کو تشویش ناک حالت میں گمبرت ہسپتال منتقل کر دیا گیا یکرین کے شہر لوحانسک میں اسکول پر روسی تیاروں کی بمباری ملبے تلے دب کر ساٹھ افراد ہلاک ہو گئے اسکول کی مارت میں نوے افراد نے پناہ لی ہوئی تھی تیس افراد کو بچا لیا گیا کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کا کیف کا غیر اعلانیہ دورہ یکرینی صدر سے ملاقات جدید اسلحہ اور دفاعی آلات فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی ملک پر میں ہیٹ ویف کا ایک اور الرڈ جاری محکمہ محسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے سے گریس کریں سندھ میں ہیٹ ویف گیارہ مائے سے سولہ مائے تک جاری رہے گی پارہ اٹھالیس ڈگری تک پہنچنے کا امکان کراچی میں بھی پارہ چالیس ڈگری تک جا سکتا ہے ہیٹ ویف اور یہ رہے گی سولہ تاریخ تک اٹلیس سولہ مائے تک پندرہ یا سولہ مائے تک پریویل کرے گی کراچی کا ٹیمپریچر بھی بڑھ کر چالیس کو چھو سکتا ہے بارہ تاریخ کے بعد بارہ تیرہ چودہ تین دن جو ہیں وہ گرم ترین دن ہوں گی دریائے سندھ میں پانی کی صدہ پچاس فیصد کمی سندھ میں نہری پانی کی قلت زمین بنجر ہونے کا خدشہ پینے کا پانی نایاب کوٹری ڈاؤن سٹریم رگستان کا منظر پیش کرنے لگا جنوبی پنجاب کے کاشتکاروں کو بھی کپاس کی بروقت کاشت کے لیے پانی کی غلط کا سامنا وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے نوٹس لے لیا چیف سیکرٹری پنجاب کو ہنگامی اقدامات کی ہدایت کر دی وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی ووٹر بوٹ کا اجلاس پانی چوری کے خاتمے کے لیے ٹاسک فورس کا اپ گردی گئی دو روز میں غیر قانونی ہائیڈرینڈز اور کنیکشنز کے خلاف بڑا آپریشن کیا جائے گا سرد میں بوزار گرمی تھی تو ہم نے کہے چلو باہر چل کے تھوڑا سا موسم اچھا ہو جائے گا اس لیے ہم باہر گھمنے یہاں پر آئے اور اسلامباد والوں کو گرمی نے ستایا تو سیر کو نکل پڑے مارگلہ کے دابن میں شادرہ کے مقام پر تھنڈے پانی میں خوب ڈکیاں لگائیں ندی کنارے کرسیاں لگا کر جھرنوں سے لطف اٹھایا